بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین کچھ اہم خبریں ہیں ان کے ساتھ تجزیہ رکھتا ہوں امریکہ کا کردار ہم سب کو پتا ہے کہ رجیم چین کے بعد اس حکومت میں کیا ہے لیکن چین کا کردار موجودہ صورتحال میں کیا ہے اس پر میں تفصیل سے بتاتا ہوں بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں جن ممالک میں سیاسی عدم استقام اور مائنس ون کرنے کی کوشش کی گئی وہاں پہ اب حالات کیا ہے اور تحریک انصاف کی تو آپ نے بہت سی پریس کانفرنسیں دیکھ چکی ہیں اب ایک اور جماعت کی باری آنے والی ہے اس کی بھی پریس کانفرنسز آپ کے سامنے آئیں گی دنیا کی نمبر ون آپ کو پتا ہے جنسی میں بڑی تبدیلیاں کچھ لوگ جو رخصت ہو رہے ہیں ان کی جگہ پہ کون آ رہا ہے اور خاص طور پر وہ عمران خان کے لیے کیا معاملات ہوگی اس پر بات کرتے ہیں اور اتزاز ایسن کی جو پٹیشن اگر عدالت نے سننا شروع کی تو اس سے کیا فرق پڑے گا فوات چودری حالانکہ تحریک انصاف چھوڑ چکا ہے لیکن اسے بھی اگلے ہفتے جیل بھیجنے کی مکمل تیاری ہو چکی ہے وہ میں آپ کو سارا واقعہ بتاتا ہوں اور شمائلہ ستار کو کیوں جیل بھیجا گیا لیکن سب سے پہلے پاکستان کی موجودہ صورتحال میں امریکہ اور یورپ آپ کو پتہ اپنی پالیسی بتا چکے ہیں کہ وہ ویٹ اینڈ سی دیکھو اور انتظار کرو والے فارمونی پر چھل لیں لیکن چین کے ساتھ ہماری دوستی ہمالیہ سے انچی شہد سے میٹھی وہ اس ساری صورتحال کو کس طرح نہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ریجیم چینج آپریشن جب وہاں تو چین نے سب سے پہلا بیان جاری کیا تھا وہ اس وقت ایران کے ساتھ معاملات تیہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کم از کم اس خطے کے اس ملک کی طرح ایران نہیں ہے کہ جہاں باہر سے کوئی حکم آئے تو وہ مان لیتے ہیں بلا شبہ چین اس بات کو جانتا ہے کہ پاکستان میں جو امران خان کی حکومت کو بدلا گیا اس میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور اس وقت باجبہ صاحب کے ساتھ چین کے تعلقات بھی بہتر نہیں تھے لیکن چین ایک اپنا آپ کو پتا ریکارڈ ہے اس کا ماضی کا کہ وہ کبھی دوسرے ممالک کی انٹرنل پولیٹکس میں دخل نہیں دیتا خاص طور پر پاکستان میں انسانی حقوق کا جو مسئلہ چل رہا ہے عدم استحقام جو ہے فوری طور پر سیاسی استحقام اس پر چین کو بڑی گیری تشویش ہے چھے ملکوں کے وزیر خارجہ نے آکے بقاعدہ طور پر سیاسی استحقام کی بات کی تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی بات چیت ہوئی حکومت سے بھی لیکن اس کے تین دن کے بعد فوراں معاملات بدل گئی اب چین کو ان تمام معاملات پر بھی اعتماد میں لیا گیا ہوگا اور یاد رکھیں انسانی حقوق کے بات کریں تو چین میں جو ایوگر مسلمانوں کے خلاف چین کی حکومت کرتی ہے اس پر پاکستان کی طرف سے کبھی اعتراض نہیں کیا گیا چاہے حکومت کسی کی بھی ہو اس لئے چین بھی اب پاکستان میں جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں اس پر کبھی آواز نہیں اٹھائے گا چین کیلئے اس وقت جو ترجیحات بدلی ہیں وہ میڈلی سب سے پہلے ہیں اور وہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا فلسطین کے صدر محمود عباس انہوں نے بھی چین کا تین دن دورہ کیا انہیں ملٹری عزاز کے ساتھ استقبال دیا گیا اور سب سے بڑے گرینڈ ہال میں جو پہ طاقتور ترین رہنماء آتے ہیں وہاں انہیں دعوت دی گئی چین اصل میں میڈلی سب کے اندر داخل ہو چکا ہے اس کی پوری کوشش یہاں سے سب سے پہلے امریکہ کو نکالا جائے اور پاکستان کے معاملات میں وہ ابھی تھوڑے سے پیچھے ہیں اس کی وجہ ابھی دیکھیں وزیر خارجہ خواجہ آصف سراساف آصف کا بیان آیا کہ ہمیں امریکہ اور چین دونوں کے درمیان تعلقات بڑے مشکل ہیں کہ نازک دور میں ہم داخل ہیں خیر ان کا نازک دور کبھی ختم نہیں ہوگا چین نے ایک مہینہ پہلے ایران سعودی عرب کے درمیان جو کامیاب سفارتکاری کروا دی سعودی وزیر خارجہ ایران چلا گیا ایرانی صدر اب سعودی عرب کے دورے بجا رہا ہے اس کے علاوہ چین نے چالیس بڑے منصوبے فلسطین کے اندر شروع کی ہوئے ہیں اور فلسطین سب سے زیادہ امداد لے رہا بھی چین سے ہے جو کہ مسلمان ملک بھی نہیں ہے اور سنتالیس کے جو نقشہ ہے فلسطین کا اس کی بھی مہت کر رہے ہیں یہ دیکھیں معاملات کیوں کر رہے ہیں کیونکہ چین اور اسرائیل کے درمیان اسرائیل نے ایوگر مسلمانوں کے خلاف ایک بیان جاری کیا چین نے اسے پسند نہیں کیا اور امریکہ عرب ممالک آپ کو پتا ہے اسرائیل کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب ابھی دباؤ ڈالتے ہیں لیکن چین نے کیا کیا اس نے ایران اور سعودیہ کو جوڑ کے اسرائیل کو اس معاملے سے علاق کر دیا اور اسرائیل اگر دیکھیں تو پورے میڈل ایسٹ میں اس وقت امریکہ کا ایک دارالحکومت ہے جہاں بیٹھ کے پورے میڈل ایسٹ کے افیرز کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے اب چین فلسطین کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہ رہا ہے تو اس وجہ سے چین ابھی اس معاملات میں بیزی ہے اسے پاکستان کی طرف آنے کی فرصت نہیں مل رہی دوسرا پاکستان امریکہ کی آپ کو پتا ہے دوسری بڑی کالونی ہے ابھی امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہے ٹونی بلنکن وہ چین کے دورے پہ جا رہے ہیں اس کا براہراست پاکستان کی موجودہ صورتحال پر اثر ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں جو سیاسی استحقام وہ بہتر ہے بہتر ہوگا حکومت میں کیا تبدیل ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہوگا اس میں انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا لیکن مائنس ون اس کی تین چھوٹی مثالیں ایک سوویت یونین وہ ٹوٹا سیاسی استحقام سور اس کی میں تین مثالیں آپ کے سامنے رہتا ہوں سوویت یونین کیوں ٹوٹا وہاں پہ مالی حالات موجودہ چین سے زیادہ بہتر ان کی فوج دنیا میں ایک بڑا ممتاز ورلڈ آرڈر میں ایک بڑے لیول پہ تھی لیکن وہاں کیا تھا سیاسی استحقام نہیں تھا انیس سو اکانوے میں جب گوربہ چوف تھا اس کے خلاف جب بغاوت ہوئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ ملٹی پارٹی سسٹم بنائے اور صدارتی انتخابات کی طرف جمہوریت کو لے کے جائے اس کی وجہ سے وہاں پر جو ان کا کیمونیزم نظام ہے وہ بری طرح متاثر ہوا بورس ویلتن جو تھا وہ جمہوریت کی طرف اور معاشی تبدیلیاں لانے کی بات کرتا تھا غیر سیاسی عدم استحقام کی وجہ سے سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے اب ذرا سوچیں پاکستان مالی اعتبار سے کہاں کھڑا ہے ہمارے پاس تو واقعی زیر کھانے کے پیسے نہیں دیوالیا پن فوج ہماری بے شک تگڑی ہے لیکن سوویت یونین کی فوج اس سے بھی دس کنوں زیادہ تگڑی تھی ان کے پاس بھی بڑے بے مزائل اٹم سب کچھ تھا لیکن سیاسی عدم استحقام کی وجہ سے جس میں عوام کی مرضی شامل نہیں سوویت یونین ٹوٹ گیا بری طرح ہم کے چیزیں ہمیں تو شرائط ہی کیا رکھتے فوج کم کرنے جس طرح انہوں نے سرلنکا میں کی مصر میں کی تو اس طرح کے معاملات سے تو ہماری سیکیورٹی ویسے ہی خطرے میں پڑ جائے گی اس لئے ان تمام معاملات پر ہمیں سوویت یونین کا حال یاد رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اس کے ساتھ جو ممالک جہاں انہوں نے مائنس ون کرنے کی کوشش کی اس میں سرے فیرست آپ کانگوں کا حال دیکھیں یہ افریقہ کا سب سے امیر ترین ملک پیٹرس لومبا وہ اس وقت عمران خان تھا پورے افریقہ کا اس کو انہوں نے مار دیا مائنس کر دیا ساٹھ سال خانہ جنگی چلتی ہے سارے بڑے ان کے مارے گے نسلیں ختم ہوگی بچے رہ گئے اور امیر ترین ملک غریب ترین ملک مصر میں محمد مرسی کے ساتھ وہ مصر کا آپ حال دیکھ لیں تو یہ ہمیں تاریخ سے یہ سبق سیکھنے ہے کہ عدم استعقام اور مائنس ون نہیں چل سکتا امریکہ کی تاریخ کا دیکھیں سب سے بڑا سانیا تین ہزار لوگ اس میں چلے گئے چھتیس ارب ڈالر کا مالی نقصان پشاور میں ہمارا اے پی ایس کا ہوا سانیا بچوں کا ایک سو چھپن شاہد تھے پھر ابھی یونان میں آپ کے سامنے جو آج دو دن پہلے دو سو اٹھانوے لوگ پاکستانی دنیا سے چلے گئے ہم نو گیا نہ کسے بنا رہے ہیں ایک گھر پر حملے کو اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے کتنے لوگ زخمی ہوئے زیرو کوئی بھی نہیں ہوا الحمدللہ نہیں ہوا میں اس گھر کے حملے کی بات کروں جسے اب کنڈیم کرنا ہر پاکستانی کا اولین فرض ہے لیکن اللہ کا شکر اس میں کوئی شہادتیں نہیں ہوئیں کوئی زخمی نہیں ہوئے اب کشتی کے واقعے میں دو سو اٹھانوے لوگ شہید ہوئے اسے سب سے بڑا سانیہ پاکستان کا بنتا ہے لیکن معاملہ کیا ہے کیونکہ تحریک انصاف پر ٹریک ڈاؤن کرنا تھا اور سپریم کورٹ اب سطو پی کے سوچ چکی ہے الیکشن کے معاملات بھی پنجاب خیبر پختونخواہ میں ختم ہوگئے نگران حکومتیں آپ کو پتہ ہے غیر قانونی طریقے سے اپنی مرضی سے کام بھی کر رہی ہیں تو آپ دیکھ لیں آپ خیبر پختونخواہ میں اس کے بعد جب سے یہ معاملات ہوئے ہیں آپ کو الحمدللہ نہ کوئی پولیس پر حملہ نظر آ رہا ہے نہ کوئی دھماکہ ہو رہا ہے نہ کوئی جانی نقصان ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ اس دہشت گردی سے بچائے لیکن یہ نقصانات کیوں نہیں ہو رہی یہ آپ سب سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بارڈر پر ہمارے دیکھ لیں کوئی ٹینشن نہیں رہی ہمیں آپ اچانا کوئی خطرہ نہیں کہ وہ کوئی سرجیکل سٹرائک کر لیں کوئی ایسا معاملہ نہیں رہا اس کے علاوہ جتنا ہم نے دیکھیں اس وقت ماتم اس گھر کا منایا جو اصلی وارث تھے قید عظم محمد علی جناح ان کی ہسٹری آپ کو پتہ ہی ہے وفات ان کی جو ہی اس پر ایمبلنس راستے میں خراب ہو گی اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا آکسیجن میں سلنڈر سے غائب ہو گی گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا لیکن ہم نے قید عظم محمد علی جناح کا اتنا سوق نہیں منایا اب اعتزاد حسن جو پٹیشن لے کے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی مشکلات پیدا کرے گی کیونکہ عدالت میں دیکھیں معاملہ شروع ہوا تو پھر بہت سے سوالات اٹھیں گے وہاں جو لوگ تھے کہاں گئے کس کے کہنے پر غائب ہوئے آئی جی پنجاب کو پتہ بھی تھا کہ یہ ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہیں آیا نفری اس نے کیوں نہیں بھیجی وہاں پہ سی سی ٹی وی کی فٹیجز کیوں نہیں دکھائیں گے مطلب اتنے زیادہ معاملات ہیں اس کے بعد جوابات دینے ان کے بڑے مشکل ہو جائیں گے تو کوشش ظاہر ہے یہ ہی ہوگی پہلے کہ اپٹیشن سنی نہ جائے اور اگر سنی جائے تو اس وقت آپ کو بتا ہے میڈیا فل کنٹرول میں جو سنسرز ہے اس کنفیوجن پھلائیں ان کے لفافے بیٹھے ہوئے تگڑے تگڑے وہ بلیک آؤٹ کر دیں پہلے جا نہیں نہ دے بال آئے بھی تو اس کو اس طرح گھمائیں پھرائیں لٹائیں جس طرح امریکہ میں آپ کو بتا نہیں ہو گیا رہا کہ معاملے کو اس طرح میڈیا میں پہلے انہوں نے لگایا پھر چار قدم پیچھے ایٹ کے اس معاملے کو بھی کوئی دبائی دیا تو یہ اس طرح کی گیم ہوگی اب پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی پریس کانفرنسز آپ نے دیکھی ہیں بہت سے دیکھی ہیں کچھ لوگوں کی دیکھی ہیں اب بہت سے اہم سیاسی جماعت کے اہم رہنما بھی جلدی یہ پریس کانفرنسز کرنے جا رہے ہیں وہ تفصیلات میں کٹھی کر رہا ہوں انشاءال اپ ڈیٹ کروں گا اس پہ کیونکہ آر ایف الوی دوزار تئیس میں جا رہا ہے اس کے بعد نیا صدر آنا ہے صدارتی عوضے تک کو کام کرتا رہے گا جب تک ہوگا نہیں لیکن پہلے یا ستمبر کے آخر میں اگست کے انڈ میں یہ ظاہر ہے تیرہ آغاز تک اسیمبلی وہ تحلیل ہوگی چار پانچ روز پہلے کر دیں گے مشاورت کا ان کا عمل کمپلیٹ ہو چکا ہے اور نواز شیف کو واپس کب لانا ہے اس کی بھی تاریخ تیہ ہو رہی ہے اس حوالے سے تمام وہ اپنے قانونی اقدامات کر رہے ہیں ساری وردات کر رہے ہیں لوگوں کو لیدہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فوات چودری فوات چودری کی دیکھیں تحریکن ساتھ تو وہ چھوڑ گیا ہے اس کی میں بات کروں لیکن اس سے بھی اگلے ہفتے اب جیل بھیجا جائے گا ڈسٹرک ٹین سیشن کورٹ اسلام بات جو ہے اس نے اعلان کیا کہ فوات چودری کو اس نے الیکشن کمیشن میں آپ کو پتا ہے منشی کہا تھا کہ جی اس کے گھاروں کو دھمکیاں دی اس نے پچیس جنوری کا شاید واقع ہے جنوری میں تھا جنوری میں تھا اس کے بعد عدالت دو مرتبہ سے طلب کر چکی ہے اس کے زمان جس نے دی اسے بھی بلایا تو اب جو اس کا توہین منشی کا الزام ہے الیکشن کمیشن کے جس پر سیکرٹری حمید خان تھے اس نے وہ کیس کیا تھا تو اسلام بات پولیس میں تو وہاں پر اب چوبیس جون کو اس وقت پوری یہ امید کر رہے ہیں کہ فوات چودری کو جیل بھیجیں گے وجہ یہ ہے فوات چودری اس وقت نہ گھر گیا نہ گھاٹ گیا اور آپ دیکھیں گے باقیوں کو بھی یہی حال ہوگا بچے کا کوئی نہیں غداری سے کبھی کوئی بچا نہیں تحریکہ اس تحقام پاکستان میں جنرل سیکرٹری کو عوضہ اس نے نہیں لیا جس طرح فوات چوہان کھل کر فیاض چوہان بول رہے ہیں امران خان کے خلاف بول رہے ہیں اس طرح سے بھی تھا کہ یہ بھی بولے گا تو فوات چودری نہیں بولا وہ پریشان ہے کہ آپ کرے گا خموشی اختیار کی فیملی کو لے کے امریکہ چلا جاؤں لیکن وہ بھی انہوں نے نہیں کرنے دیا تو اب ساری صورتحال میں گنجی دھوے کے اور نہ چوڑے گا تو اس کی بجائے کہ یہ کھڑا رہتا آج یہ سوچتا ہوگا اگر آپ کو اپنے ذہن میں کہ شہریار افریدی کی طرح محمود رشید کی طرح اجاز چودری کی طرح یاسمین راشد اس طرح پندرہ سو سے زیادہ بننے ہیں یا مراد سہی کی طرح آگے پیچھے ہوئیتا ہے تو شاید پاکستان کے بچے بچے کے موپرس کا نام ہوتا وفاداروں کے مشہ ہر بندہ عزت کرتا ہے تو بے وفاؤں کا تو حال آپ کو پتا ہے برے ہی ہیں اچھا اس کے ساتھ جو الیکشن آپ کو پتا ہے قریب آ رہے ہیں تو بے وفائی کا موسم شروع ہونے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کی جو کچن کیابیلٹ ہے اب تو پتہ چار پانچ خاندان کے وہی لوگ چلا رہے ہیں ان کی نوجوان اولادیں بلاول زرداری اور جنرل نانی حمزہ شباز فضل رمان کا بیٹا ہے علی خان کا یہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو چکے پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو نہیں گھسنے دینا ہر صورت میں دوسرے بلاول دیکھیں بجٹ کے نام پر کہ جی سلاب زدگان کو اپنے حصہ نہیں دیا عملہ گونے کا سوچ رہے ہیں اب ڈیڑھ مہینہ رہ گئے ہیں تقریباً مہینہ رہ گئے ہیں تو الگ ہونے کے لیے سٹاف کے لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا کدھر غائب ہو چاہتا ہے اچانک اور وہ کام سینئر پر زریعہ خارجات تو نہیں کر سکے بس کی تفصیل میں نہیں جاتا شہریار افریدی کا ایک آپ کو کیس جو یاد ہوگا منشاعت کا رانہ سناؤلہ پر اس کے ساتھ تصویر تھی بندہ افسر بیٹھا ہوا تھا آج اس افسر کو خواجہ آصف اپنی جشن آزادی کے موقع پر جو ٹکٹ جاری ہوا وہ دے رہتا تو لوگ کہہ رہتی مقافات عمل شہریار افریدی کو یہ ہے وہ اگر ان کی حمد ہوتی رہا سناؤلہ کی مسلمی نون کی تو یہ بتاتے کہ انہوں نے کیوں اس بظاہر کمزور شہریار افریدی کو نشانہ عبرت مقافات عمل بنایا انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ جو انہوں نے غلطی کہہ اس افسر کو بناتے لیکن اتنی جورت نہیں تھی ان تلوں میں تیل نہیں تھی انہوں نے اپنی بیوکوفی سے تحریکین صاحب کو آنے والے دنوں میں ایک مضبوط قیادت دے دی اس وقت جو جو انتقام کی آگ میں جال رہا ہے وہ کندن بن کے کل کا بڑا لیڈر بنے گا بڑی لمبی فیرست ہے حماد عزر ہے شہریار افریدی ہے مراد سعید علی احمد خان پنجاب کے سینئر لوگ ہیں ہو سکتا ہے مونے سلائی بھی آجے بعد میں پرویزلائی شاہ محمد قریشی تو ہے ہی پہلے تو تحریکین صاحب تو کمزور نہیں ہے تو مضبوط ہو رہی ہے اچھا آخر میں ایک لاہور میں فٹبالر شمالہ ستار اس بیچاری کو فینسنگ میں شناخت پریڈ میں کیمرے اور موبائل فٹے سے اٹھا لیا گیا پتہ نہیں اس طرح کہ کتنی بے گناہ لوگ اور بھی سو کتنی عذیت کا شکار جو گناہگار لوگ انہیں ضرور پکڑنا چاہیے لیکن اس طرح جو بیچارے پتہ نہیں اب یہ تھی نہیں تھی کیا سٹوری ہے اس کی اس پہ انشاءاللہ امید ہے میں مزید انفرمیشن جو آئیں گے آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن بہت سے لوگ ابھی دیکھیں انتیس کار کنان چھوڑے انہوں نے عمران خان کو ملنے کے دوبارہ پکڑ لیا ملنے یہ صرف خوف پھیلانے کے لیے اور کوئی وجہ نہیں ہے ابھی عمران خان کا خطاب اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے کہ اس پہ کے معاملات کے ہیں اپنا خاص قرار لکھیں مجھے اگلی ویڈے تک کیلئے جازے اللہ حافظ